دوستوں ایک کہاوت ہے کہ جس نے گولر کا پھول دیکھ لیا اس کا بھاگیا چمک جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گولر کا سیون کرنے والا برد بھی یوبا ہو جاتا ہے تو اس طریقے کے اسادھرن فائدے ہیں گولر کے پیڑ کے یہ کوئی سادھرن پیڑ نہیں ہے بلکہ بہت ہی اتتم جڑی بوٹی ہے کیونکہ گولر کے پتے کا گولر کی چھال کا اور گولر کے پھول کا اور گولر کے فل کا سبھی کا آریویدک مہت وہ ہوتا ہے اور اس طرح کی اسادھے بیماریوں کو یہ دور کر دیتے ہیں جہاں پر بڑی بڑی دیوائیاں بھی فیل ہو جاتی ہیں تو آج ہم بتاتے ہیں آپ کو اس اسادھرن ونسپتی کے بارے میں اور نورملی گولر کا پیڑ لگ بک سبھی جگہ بھارت ورش میں اپلبد ہوتا ہے ہر پرستی میں تو اگر آپ کے موہ میں چھالے ہیں تو گولر کی چھال سے بنے کارے کو تین گرام کتھا و ایک گرام فٹکری ملا لیں اس کا کلہ کریں تو آپ کے چھالے ایک اور دو دن کے اندر ہی ٹھیک ہو جائیں گے یا اس کے علاوہ پتوں کے اوپر مصری کے ساتھ پیس لیں اور اس کا سیون کرنے سے گرمی کے کارن ہونے والے موں کے چھالے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کارن سے دست لگ جاتے ہیں تو چار بوند گولر کے دودھ کو بتاسے میں ڈال لیں اسے دین میں تین بار سیون کرنے سے دست میں بھی لاب ہوتا ہے یا پھر گولر کی جڑکے چون کو گولر کے فل کے ساتھ سیون کریں اس سے دست اور پیچس بھی ٹھیک ہوتے ہیں یہ فائدے ہوتے ہیں گولر کے اس کے علاوہ جس کو موتر سمبندی وکار ہوں وہے ویکتی بھی اگر چار پانچ بوند گولر کے دودھ کو بتاسے میں ڈال کر دن میں تین بار سیون کریں تو موتر سمبندی سبھی وکار دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک اور چمتکارک پریوگ ہے گولر کے دودھ میں کےواچ کے جڑکے چون کو بھگو کر سکھا لیں اس میں کےواچ کے جڑکی برابر بھاگ جنگنی رس اور ہنگ بلا دیں تو اس کے ایک دو بوند ناک میں ڈالنے سے کندے کے درد میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور اگر کسی کو رکت بکار ہو تو گولر کے پانچ گرام سوکھے ہوئے ہرے فلو کے چون کو پانی میں پیس لیں اسے مصری کے ساتھ پلانے سے خون کی گرمی بھی شانت ہو جاتی ہے اور گولر کا جو سب سے بڑا پریوگ ہے وہ ہے سارڑک کمجوری کو دور کرنا کیونکہ گولر کا فل کافی پوسٹک ہوتا ہے تو گولر کے سوکھے فل کے چون کا دس گرام سیون کرنے سے سارڑک کمجوری دور ہوتی ہے اس کے لیے گولر فل کے چون تتہا بیداری کند کے چون کو برابر ماترہ میں یعنی چار چار یا پانچ پانچ گرام لیں مصری اور گھی ملے ہوئے دودھ کے ساتھ صوبہ سام سیون کریں تو آپ کو اسیمیت شکتی ملے گی اور سریر کی ساری بیماریاں دور ہوں گی اور قطم روپ سے آپ کو طاقت کے کیپسول کھانے کی آوشکتہ نہیں رہے گی تو دوستوں اگر آپ بھی آرویدک ونسپتیوں کے بارے میں گیان پرابت کرنا چاہتے ہیں اور دینک جیون میں ان کا لاب لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب وشش